آ گئی بیکھ منگی ممبئی میں ارے کیوں آئی کنگنا ممبئی میں مگر یہی پر بات کیجے راکھی ساونت کی تو راکھی ساونت اور اندبھکتوں کا 26 کا آکڑا رہا تھا پہلے تو یہی پر اگر بات کیجے کنگنا راناوت کی تو کنگنا راناوت بیجے پی کی سب سے بڑی اندبھکت رہ چکی ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ راکھی ساونت کی کیا رائے تھی کنگنا راناوت کے بارے میں آج سے کچھ ٹائم پہلے تو چلی آپ وہ راکھی ساونت کی ویڈیو دیکھیں آ گئی بھیک مانگی ممبئی میں ارے کیوں آئی کنگنا ممبئی میں ممبئی آتنگوادیوں کا شہر ہے پیوکے ہیں تو یہاں بھیک مانگنے کیوں آ گئی تو رہتی وہاں جہاں تھی یہاں کیوں آ گئی کیا جررت ہے یہاں تو ہم لوگ سب ہم سب بولی وڈ میں ہم تو سب پیوکے والوں ہیں ہم آتنگوادی ہیں یہاں پہ کیوں بھیک مانگی آ گئی ہے تو تو بولی وڈ کو بہت گالیاں دے رہی تھی ڈرگ ایڈکٹ ہے یہاں پر سلمان خان بورا ہے رتک روشن بورا ہے آدیتیا پنچولی بورا ہے کرن جوہر بلاب بورا ہے فرا خان بوری ہے جتنے میں بڑے بڑے ڈائریکٹر پروڈوسر بورے ہیں تو اچھی ہے تیرے میں لگا ہے کوہنور ہیرا تو بہت اچھی ہے تیرے میں بڑے بڑے یا بڑے بڑے کوہنور اور اندر سے ایسے ہیرے لگے ہوئے ہیں تو امیزنگ ہے پھرے بولی وڈ کو کہتی ہوں کہ اس کنگنا کو بوائکوٹ کرو آپ لوگ بھرس اپنے ہمارے چل والے گھر میں بیٹھ کر وہ بھی بولی وڈ سے پیسوں سے کمائیا تھا ادھر تو پہلے تو یہ لوگ پھٹی چر تھے پہلے تو یہ لوگ بکھ مانگے پھٹی چر تھے یہاں سے پیسہ کمائیا ہماری بولی وڈ سے مہاراست ممبئی سے پیسے کمائیا اور بڑے بڑے پیڈوسروں نے اس کو چانس دیا پیسہ کمائیا وہاں پہ گھر بنایا وہاں سے بیٹھ کے دھمکیا دی بولی وڈ یہ بولی وڈ گندہ بولی وڈ یہ اے اے اوہ نارکو ٹیسٹ والو یہ کنگنا کا بلڈ چیکپ کرو 99 and 1% اس کے اندر آپ کو داتو ملیں گے اس کے اس کے 99 and 1% سب سے بڑے گردولی چرسولی تو یہی ہے خود بھی کہیے کہ میں تو بہت لیتی تھی بہت لیتی تھی بولی وڈ میں آئی ہے تو تو واپس کون سے بڑے بڑے شو میں جائے گی تو سلمان سے لے کر شارک سے لے کر کرن جوہر سے لے کر سب کو بڑے بڑے پریڈوسر ڈیریکٹر ٹیلی ویجن انڈسٹری سب کو یہ گالیا دے چکی ہے کیسے سامنا کرے گی سب کا یہاں پر اتنی گندگی ہے تو گو چاٹنے کیسے آگئی تو یہاں اگر یہاں جتنے بھی ورڈ کے لوگ ہیں اس کے آفیس میں گھسو یہ پرڈکشن ہاؤس بناتی ہے نا بولی وڈ میں اگر کام نہیں ہے نا کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا ہے نا نیپورٹیزم چلتا ہے نا اب اس کے آفیس میں گھسو اس سے کام مانگو جتنے بھی ورڈ کے لوگ ہیں اس کے آفیس میں گھسو یہ تمہارے لئے پچھر بنائے گی اس سے کام مانگو اب یہ بولی وڈ میں کسی بھی پرڈکشن ہاؤس میں آپ لوگ کو کام نہیں ملے گا اب اس کے آفیس میں گھسو یہ ہی آپ کو کام دے گی کنگنا ہی آپ کو کام دے گی کنگنا جی مہاراست کے سی ایم ماننی ادھا اٹھاکرے جی اور میرے بھائی کرن جوہر بولی وڈ کی شان بان آن جو ایسے فلم میں بناتے ہیں سب کے تو تیور جاتے ہیں نمبر ون ڈریکٹر نمبر ون ہیومن بین نمبر ون اچھا انسان کرن جوہر ان کو آپ نے کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے تو اسی کٹ گھرے میں آپ بھی کھڑی ہے میڈام بولی وڈ میں اپنی کرتو تیب دنیا کو بتایا آپ نے کیا کیا کرا ہے بڑے بڑے سچاروں کے پاس گئے تمہیں انہی کے بارے میں برائی کرتی ہو جن لوگوں نے تمہیں دھتکارہ ہے ان کے پاس تم خود وہاں پر ان کے پاس گئی جب تمہیں تم لومڑی ہو جب تمہیں انگر نہیں ملا تو تمہیں انگر کھٹے لگتے ہیں اس لئے تم اب اپنی پڑیسروں کو جمع کر کر کے بھگوان جانے کیا کر کر کے اپنی فلمیں بنانے لگ گئی سمجھ گئی ہم بھی ہماری فلمیں بناتے ہیں میرا بھی پڑکشن آؤ جہاں پانچ پچ فلمیں بنائی ہیں میں نے بھی گریب لوگ اور اس کو انہی لوگ ساتھ دیتے ہیں جو بولی وڈ میں کچھ بن نہیں پائے آئے تھے بولی وڈ میں ہیرو ہیروین بننے کچھ اور بن گئے یہاں پہ پریانکا چپڑا نوازو دین راکھی ساوان ایسا ہجاروں کروڑوں چھوٹے چھوٹے شہروں سے آئے ہوئے ہیں انسان جو بولی وڈ میں بڑے بڑے سٹار بن گئے ایوین ایوین تو دوگلی ایوین تو دوگلی سب بن گئے ہیں سب بن گئے ہیں سمجھ گئے تو بولی وڈ کو کبھی گالی مت دے اور دنیا والوں تم جو اس کا سپورٹ کر رہے ہو نا کل تم اسی کو گالی دوگے لکھ کے رکھ لو کہ کنگنا تیری لے لے گی تو لکھ کے لے لے کہ کنگنا تمہاری لے لے گی تو لکھ کے لے لے ایک نہ دن ایک دن اصلی چہرہ بار جھرور آئے گا آج ہمارے